اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں ہائی کورٹ کے وکلانے کل خلوکتو شاہ سٹڈیوم میں منقض ہونے والے جلسے کی مخالفت کرتے ہوئے کمیشنر پولیس انجانی گمار سے مطالبہ کیا کہ وہ جلسے کی اجازت کو منصوب کر دیں سید ازام الدین اور محمد وسیم ایڈوکیٹ کی خیادت میں ایک وفت نے کمیشنر پولیس کو کیادہ اشپیش کی اس میں کہا گیا ہے کہ سی اے کی تائید میں اکھان بھارت سنگر سمیتھی نے چلو چاہ مینہ کا نعرہ دیا ہے اور خلوکتو شاہ سٹڈیوم میں جلسے کا اعلان کیا مرکزی مملکت وزیر انورہ تھاکور اور دہلی کے ایم پی پرمیش ورما کو مدوک کیا گیا ہے ان وکلانگ نے کہا کہ جلسے سے شہر میں عمضت کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے چنانچہ ایسے جلسے کی اجازت کو منصوب کی کر جانا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک فیبرری دوہزار بیس کو ہم تیلنگانہ ہائی کوڈ ایڈوکیٹس یہاں پر سی پی کمیشنر آف آفیس آئدرباد آئے ہیں ایک پریونٹیو اینڈ پریکوشنری کمپلین دینے کے لیے جو کل دو فیبرری کو جو ایک پرو سی اے میٹنگ جو ہونے والی ہے کھلی خطبشا گراؤنڈ میں اس کو پرمیشن دیا گیا ہے تو ہماری کمپلین یہ ہے کہ جو وہاں کی سپیکرز ہیں وہ پرووکیٹیو سپیکرز ہیں اور ہائیڈر آباد کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا کہ نورت انڈیا میں جیسا انوراک تھاکور کے ایک بیان پر ایک جو ہے نوجوان نے آ کر دلی کے جامعہ میں بندوق اس نے تانکر گولی باری کر دی تو وہ نورت انڈیا میں جو ایک 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 ہوا ہے اس میٹنگ کے ذریعے کہیں ہیں سوت انڈیا میں بھی کسی کی پرووکیٹیو سپیچ سے کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی پرو میٹنگ نہ کرے آپ کر سکتے ہیں یہ جمہوریت ہے دیموکریسی آپ پرو میٹنگ بھی کر سکتے ہیں اینٹی میٹنگ بھی کر سکتے ہیں مگر وہ میٹنگ میں اگر کوئی پرووکیٹیو بیان ہو جائے اور پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ اول سٹی کے ایریے میں ان ہاؤس میٹنگ کی بھی ایک پرمیشن لی گئی تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جمعیہ کی نماز کی بھی پرمیشن لینا پڑے گا گھر میں نماز کی پرمیشن لینا پڑے گا ان ہاؤس میٹنگ کی پرمیشن تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ عجیبی بات ہے گھر میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے اگر کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اس کی پرمیشن لینے کی بات ہوتے ہیں پرمیشن باہر لی جاتی ہے اندر کی پرمیشن یہ لوگ اس طریقے سے سٹریس کر رہے ہیں تو ہائیدرباد سٹی پولیس کا جو ٹیگ لائن ہے فرینڈلی پولیس کا وہ فرینڈلی پولیس صرف ایک سیکشن کے طرف ہی دیکھ رہی ہے تو ہم ہائیدرباد سٹی پولیس سے گزاریش کرتے ہیں کہ آپ فرینڈلی جب آپ بات کرتے ہو آپ سب کے لیے فرینڈلی ہو کسی ایک سیکشن کے لیے نہ ہو اگر اگر مثال کے طور پر اس میٹنگ میں کوئی پرووکیٹی سپیچ ہو جاتی ہے اور ہائیدرباد کا ماہول خراب ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ law and order خراب ہو اور اس کی ذمہ دار پولیس ریپارٹمنٹ ہو اور جتنے بھی لوگ اس کی پرمیشن دیے ہو تو ہم ہائیدرباد سٹی پولیس کمیشنر سے یہی گزاریش کرنے آئے ہیں کہ پرووکیٹی سپیچز نہ ہو اگر پرووکیٹی سپیچز تیلنگانہ کی جو گورنمنٹ اس نے کلیر کر دیا ہے کہ یہ سی اے کو لاغو نہیں کریں گے پھر بھی پرمیشن نہیں دینے کی کا مطلب کیا ہے دوسرے سٹیٹس کرنا ٹکا جیسا ہے جیسا نورٹ انڈیا کے کئی سٹیٹس میں جہاں پر بی جی بھی کی سرکار ہیں وہ لوگ بہت ہی بڑے بیمانے پر انٹی سی اے کا پروگرام کر رہے ہیں مگر جب تیلنگانہ جب ڈکلیر کر آئے ہیں ہم سی اے کے خلافے بھی پرمیشن نہیں دے رہے تو یہ دو طرفہ معاملہ ہو چکا ہے تو ہم حکومت تیلنگانہ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ پیسفل ریلیز کے لیے پیسفل پروٹیس کے لیے پرمیشن آسانی سے دے اور ایسے پرووکیٹی سپیچز کو رکھائے تاکہ ہائدراباد کا ماحول گنگا جمنا اور تیزیب کا ماحول ہندو مسلمان یونیٹی کا ماحول برخرار رہے انشاءاللہ یہی ہماری تیلنگانہ گورنمنٹ سے بھی گزارش اور ڈیمانڈ ہے اور ہائدراباد سی پی سے بھی یہی گزارش ہے جزاک اللہ خیر لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے استحار میں جو بی جے پی کے ایم ایل اے ہے راجہ سنگھ گوشہ مہل کے اس نے تلوار پکڑ کر ایک پوسٹر ریلیز کیا ہے چاہے وہ اوفیشل سے ہو یا اوفیشل سے ہو مگر یہ پوسٹر ان کی طرف سے ریلیز ہوا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو تلنگانہ پولیس ہے کہ اس طریقے کے پوسٹر جو ہے کیا اس کی اجازت دیتی ہے تلوار پکڑ کر پوسٹر بنا کر ریلیز کرنا یہ بلکل جائز نہیں اور یہ پرووکیٹیو ہے دخوا بے ہم تلوار لے کر ایک پروگرام کر رہے ہیں تو مانو تو مانو یا پھر ہم تلوار کا استعمال کریں گے اس طریقے سے ایک میسیج جا رہا ہے تو ایسے پوسٹرز کو بھی بیان کیا جائے اور ایسے ٹوٹر ہینڈلز کو بھی بیان کیا جائے اور راجہ سنگھ جو ایم ایل اے ان کی پرووکیٹیو ہیسٹری ہے 2010 میں بھی جو دنگے اور رائٹس ہوئے تھے ان کی پرووکیٹیو سپیچز کے بنیاد پر ہوئے تھے پچھلی بار انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں خوران کے بارے میں کئی پرووکیٹیو باتیں کیے اگر اس بیان میں اس میٹنگ میں اگر کوئی پرووکیٹیو بات ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان کے اور وہ ہندو مسلمان کے دنگے ہونے کے جو چانسس ہے تو ایسے پوسٹرز کو بین کیا جائے اور یہ سپیکرز کو بین کیا جائے انشاءاللہ غازی کیڈنی سنٹر اینڈ ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈیل آر ایل مین روڈ اپوزٹ ویکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدر آباد شل 9966930824 یا 9391326261